شہر قائد میں سال دوہزار اکیس میں بھی شارعہوں کی خستہ حالی دور نہ ہو سکی کراچی کے کئی علاقوں میں خستہ حال شارعہیں عوام کے لیے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مشکلات کھڑی کرتی رہیں کراچی کے زلہ شرکی کے کئی علاقوں میں ٹوٹی ہوئی شارعہیں عوام کو پریشانیوں میں مبتلا کرتی رہیں گلشن اقبال جمشیٹ ٹاؤن گلزار حجری منظور کالونی و دیگر علاقوں میں مرکزی شارعہیں تو ٹھیک رہیں جبکہ اندرونی شارعہیں تاحال خستہ حالی کا شکار ہیں جہاں جگہ جگہ چھوٹے بڑے کھڑوں کے سبب شارعہ سے گزرنا مسافروں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے بات کرنی جائے زلہ وستی کی تو زلہ وستی کو مثالی بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے دعوے تو کر دیے جاتے ہیں لیکن ان دعوے پر عمل ہوتا کہیں دکھائی نہیں دیتا فیڈرل بھی ایریا ایف سی ایریا لیاقتباد نیو کراچی نورت کراچی خواجہ اجمیر نگری کالا اسکول گودرا یاسین آباد ناغن چورنگی سخی حسن نازم آباد نورت مازم آباد پاپول بفرزون و دیگر علاقوں میں شارعہیں آج بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس پر بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے توجہ نہ دینے کے سبب شہریوں کا منٹو کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہے علاقوں میں کچھ شارعوں کی مرمت اور استرکاری بھی کی گئی لیکن ناکس مٹیریل کے استعمال کے باعث وہ شارعہیں دوبارہ خستہ حال ہو گئیں سال دوزار اکیس میں دیگر زلوں کی طرح زلہ ملیر بھی بلدیاتی نمائندوں کی ادم توجہی کا شکار رہا شارعہیں خستہ حال رہیں جبکہ مسافر ٹریفک کے مسائل سے دوچار رہے سعودہ باپ کالا بورٹ مارڈل کالونی جعفر تیار کھوکرا پار و دیگر علاقوں میں شارعہیں شہریوں کی مشکلات بڑھاتی رہی جگہ جگہ خستہ حال شارعہیں شہریوں کی زندگیاں اجیرن کرتی رہی کالاچی کے تباہ حال زلہ کورنگی کی شارعہیں بھی سال دوزار اکیس میں ٹھیک نہ ہو سکی کورنگی نمبر چھے پانچ ساڑھے پانچ چار لانڈی نمبر چھے لانڈی نمبر پانچ لانڈی نمبر چار اور لانڈی نمبر ساڑھے چار سو کورٹر شاہ فیصل کالونی و دیگر علاقوں میں مرکزی شارعہیں تو بنا دی گئی لیکن علاقوں میں موجود عام شارعہوں پر توجہ نہ دی گئی شہریوں کی جانب سے بارہا درخواست دینے کے باوجود بھی کوئی شنوائی نہیں ہو سکی زلہ غربی کی طرف دیکھا جائے تو اس وقت کراچی میں سب سے زیادہ مسائل سے دو چار زلہ غربی ہے جہاں برسوں گزر جانے کے بعد جو ایک دو شارعہیں بنائی جاتی ہیں وہ بھی متعلقہ افسران کی نا اہلی کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں زلے کے مختلف علاقے اورنگی ٹاؤن بنا رست چوک مومن آباد پاکستان بزار و دیگر علاقوں میں شارعہوں کی استرکاری نہ کرائی جا سکی اور جن شارعہوں کی مرمت کی گئی وہ کچھ ماہ گزرتے ہی دوبارہ تباہی کے دہانے پر آن پہنچی زلہ غربی میں خستہ حال شارعہیں ٹریفک حادثات میں اضافہ کا بھی سبب بنی ہوئی ہے جن پر توجہ دینے کو کوئی بلدیاتی نمائندہ تیار نہیں حال ہی میں بننے والے زلہ کے ماری میں افسران کی تائیناتیاں تو ہوتی رہیں لیکن نمائندگان کی جانب سے چند ایک شارعہوں پر توجہ کے سوا کسی شارعہ کو نہ دیکھا گیا زلے کے علاقے سائٹ، بلدیا، بندرگاہ اور ماری پور میں مرکزی شارعہوں کی حالت تو ٹھیک ہے جبکہ دیگر عام شارعہوں کی خستہ حالی کی وجہ سے شہری آئے روز حادثات کا بھی شکار ہوتے رہتے ہیں زلہ کے ماری کی کئی شارعہیں ایسی ہیں جو متعلقہ افسران کی نظر سانی کی منتظر ہیں دوزار اکس میں کراچی کا زلہ جنوب بھی شارعہوں کی خستہ حالی کی داستان سناتا رہا شہر کی اہم مارکیٹس ہونے کے باوجود بھی زلہ جنوبی کی اکثر شارعہیں ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار ہیں صدر بنس روڈ، ایمیجنا روڈ، اراقی روڈ، پریڈی روڈ، لیاری و دیگر علاقوں میں کئی شارعہیں ٹوٹی ہوئی ہیں میں ان شارعوں کے سوا زلہ کونسل کے علاقے گڑاب ٹاؤن، بن قاسم سٹیل ٹاؤن، گلچن حدید، رزاق آباد، ابراہیم حیدری، پپری و دیگر علاقوں میں شارعہیں نہ ہونے کے برابر ہیں جن پر دوہزار اکس میں کوئی توجہ نہ دی گئی کراچی کی اکثر علاقوں کی عام شارعہیں متعلقہ افسران کے غفلت کے سبب تباہی کے دہانے پر ہیں جن پر سال دوہزار بائیس میں توجہ نہ دی گئی تو یہ آنے والے وقتوں میں شہریوں کے لیے وبالے جان بن جائیں گی زی وان ٹین نیوز خبر کی اصل خبر